اسلام علیکم آج ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں مٹن لینگ روست کی بہت مزید کی ریسپی ہے اور عام طرح پر یہ بڑے ہوتیل میں بڑے اتمام سے بنائی جاتی ہے اور گھر پر اسے بنانا بہت ہی یقین مانے کے جھنجٹ کا کام سمجھتا تھا لیکن میں جس طریقے سے آپ کو بنانا یہ سکھاؤں گی اور بنا کسی اوہن کے اور کسی تنور کے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو آپ یقین بہت ہی بنانا بھی انجوائے کریں گے اور اسے کھانا بھی انجوائے کریں گے اور ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ اس طریقے سے میں یہ ریڈی کروں گی اور بہت ہی سادہ اور گھر میں رکھی ہوئے انگریڈینٹ سے یہ میں ریڈی کر لوں گی اور بہت تیز شریح سے میں اس کو ڈیپ کٹس لگا رہی ہوں تاکہ جو مسالے میں نے لگانے ہیں وہ پوری طرح سے اندر کٹس تک جو ہے وہ پہنچ جائے اور جب یہ مٹل لیک بن کے جیڈی ہو تو بہت ہی اچھی اور مسالے دار جو ہے وہ کو کھو چکی ہو اندر تک اور یہاں دونوں ہی سائٹس پر میں نے اچھی طرح سے کٹ لگا لی ہے اور دوسری طرف جو ہے میں نے لے لی ہے کچھ سوکے انگریڈینٹ جو کہ کچھ یوں ہے تین چمچ جو ہے وہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے تین چمچ ہی میں نے پودینے کے پتے لی ہے اور بارہ جو میں لیسن کے لے لی ہے اور دو انچ کا میں نے بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کے لیا ہے تین ہی ہری مرچے میں نے لی ہے جو کہ میں چاپ کر رہوں گی اور ان سب کو میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں اور یہاں میں ان چیزوں کا سمودھ سا جو ہے نا ایک پیسٹ بنا لوں گی اور اس میں میں لیمو کا رس شامل کر رہی ہوں اور یہاں میں نے چار جو ہے وہ بڑے سائز کے لیمن جو ہے وہ لی ہے اور ان کا رس جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ چار سے زیادہ لیمن لے سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے یہاں پر بلینڈ کر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں یہاں میں اس میں شامل کروں گی دہی شامل کر رہی ہوں میں اس میں اور دہی جو ہے ایک کا بھر کے میں اس میں شامل کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سپائسز میں یہاں میں مزید آئٹ کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے ہے ایک چمچ نمک میں نے لے لیا ہے ایک چمچ لال ویش پاودر میں ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر ہے اور اس پیسٹ میں یہ مسالے میں اچھی طرح سے شامل کروں گی اور باقی چند مسالے بھی جو میرے پاس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک چمچ میں نے لیول بھونا کٹا ہوا سوکا دھنیا لیا ہے آدھا چمچ میں نے بھونا کٹا زیرہ لیا ہے آدھا چمچ پاپرکا پاورڈر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس پاپرکا پاورڈر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر بھی سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ کی شمیری لانمش بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے آدھا چمچ پساگر مسالہ شامل کرنا ہے اور آدھا ہی چمچ کالی مچ پاورڈر میں نے شامل کی ہے اور اس کے بعد میں کچھری پاورڈر جائے وہ شامل کروں گی جو کہ گوشت کے گلنے میں بہت ہی ہلپ فل ہوتا ہے گوشت اس سے بہت جلدی گل جاتا ہے اور جوسی ریڈی ہوتی ہے مٹن لیک ہماری بن کے اور یہ مسالہ شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں اس کو بلینڈر میں مکس کروں گی اور اس کے بعد بلینڈ کر لوں گی اور یہاں میں نے ماشین چلا کر اس کو اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ سامم مسالے ہمارے وہ یکجان ہو جائے اور یہاں آپ کو دہان رہے یہ سارے مسالے جو میں اپمج کے دردگ ہوں گی اور دیپ لے کٹس میں میں اندر دک کے لفjaw لڑے چپ پر لگوں گی زیادہ خries پغیر کر کرنیا групی کی مدد سے۔ آپ ٹольше مختلف کی مدد لگ راجہ پہل expectancy میں اس کے بعد چگامل کرنے ہی soon اس کے بعد ایک سائد پر اچھی طرح سے مگنت کے لگوں گی اچھی طرح سے اندر تک دیپ کٹس تک میں یہ مسالہ لگاؤں گی اور اسی طرح سے میں دوبارہ سیم ایسے ہی مسالہ دوسری سائٹ پر بھی جو میں نے کٹس لگا لیے ہیں ڈیپ لی ان کٹس پر بھی یہ فنگرز کی مدد سے اچھی طرح سے یہ مسالہ لگاؤں گی اور اچھی طرح سے میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کر یہ مسالہ اس کے اندر پورا لگا دوں گی اور یہاں سارا مسالہ جو ہے وہ میں نے مٹل لیک پر لگا دیا ہے اور اگر رات بر اگر آپ اسے مرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دیں تو یقین مانیں کہ صرف کک کرنے میں ہی جو ہے اس کا ٹائم جو ہے درکار ہوگا اور کک کرنے بھی یقین مانیں کہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور رات بر مرینیشن سے ران میں ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور مزید جو ہے وہ ران آپ کو مزے کی لگی گیا اور دھیان رہے کہ فریج سے نکال کر تقریباً ایک سے دو گھنٹے پہلے میں نے مٹل لیک کو باہر نکال کر روم ٹیپ پر آ جانے تک رکھ دیا تھا اور جب یہ روم ٹیپ پر آئی تو میں تب ہی اسے جو ہے فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں نے پین میں تھوڑا سا جو ہے کوکنگ آئل لے لیا ہے اور آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کروں گی تاکہ آئل ہمارا جو ہے اچھا سا درمیانہ سا جو ہے وہ گرم ہو جائے زیادہ بالکل بھی گرم نہیں کرنا آئل اور یہاں میں اس میں مٹن لیک جو ہے وہ آئل میں شامل کر دوں گی اور ران پر جو ہے اس کا جو بکیاں مسالہ ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے یہ تمام مسالہ جو ہے وہ میں نے ران پر جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور دیکھئے کہ ران آل ریڈی جو ہے وہ کوک ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں اسے ڈھک کر تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ایک طرف سے ہلکی آنچ پر کوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور مزید ایک گھنٹے بعد اسے چیک کروں گی اور دیکھئے یہ ایک سائٹ سے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ گل بھی چکی ہے اور اس کا کرر بھی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو ہے وہ سائٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے چینج کر لوں گی اور سائٹ چینج کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کی ہے دوبارہ میں اسے مزید تھک کر جو ہے ایک گھنٹے کے لیے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور دھیان رہے کے سی اچھ طرح سے تھک کر کوک کرنا ہے تاکہ اس کی سٹیم کہیں سے بھی باہر نہ آئے اور یہ فلی اسی سٹیم میں جو ہے وہ کوک ہو جائے اور یہاں میں نے اس کی آہ تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے تاکہ یہ بتindet ل بھی خوشک نہ لگے کھانے میں اور دیکھئے کہ ہماری بٹن لیگ روز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں یہاں اسے بوائل رائز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو آپ اسے نہ لوٹی ہے چٹنی کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بکرا یہ دانے والی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کی جائے گا یہ بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور گھر کے مسالوں سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کی جائے گا اور چ اللہ حافظ